بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو لاکھوں کڑوڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل اولاد پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میڈیسن یوٹیوب چائنل میں زشان مقبول دوستو آج ہم جس ٹیبلٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بی وی ڈاکس بی وی ڈاکس ایک ملٹی ویٹامین ٹیبلٹ ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے ویٹامینز پائے جاتے ہیں اور وہ ویٹامینز ہماری باڈی کے کس پارٹ کے لیے کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں اور بی وی ڈاکس ٹیبلٹ کتنے عرصے تک کھائی جا سکتی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور اس کا کرنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلد پہنچ جائے یہ تو فرینڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں بی وی ڈاکس ٹیبلٹ کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بی وی ڈاکس ٹیبلٹ ہے کیا بی وی ڈاکس ٹیبلٹ ویٹیمنز کی ایک ٹیبلٹ ہے ہائی پوٹینسی ویٹیمن ٹیبلٹ ہے یہ جو کہ ابت کمپنی کی پروڈکشن ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابت کمپنی لکھا ہوا ہے یہ ابت کمپنی جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کی یہ پروڈکٹ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا کرنٹ ریٹ کیا ہے تو بی وی ڈاکس ٹیبلٹ کا جو کرنٹ ریٹ ہے وہ ہے 185 روپیز اور اس کے اندر 60 ٹیبلٹ یعنی 60 ٹیبلٹ اس کے اندر پائی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے ویٹامنز پائی جاتے ہیں تو اس کے اندر ویٹامن بی ون ویٹامن بی سکس اور ویٹامن بی ٹویل جو کہ ایک اچھی اماؤنٹ میں اچھی مقدار میں اس کے اندر پائی جاتے ہیں اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ویٹامن ہماری باڈی کے کس پارٹ کے لیے کتنا اہم رول ادا کرتا ہے تو سب سے پہلے آج ہم بات کر لیتے ہیں ویٹامین بی ون کی ویٹامین بی ون تو تھایامین بی کہا جاتا ہے جو اس کے اندر 100 میلی گرام تک 100 ایم جی تک پایا جاتا ہے ویٹامین بی ون ہمیں بیری بیری سنڈروم جیسی بیماری سے دور رکھتا ہے بیری بیری سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے ہارٹ کے مسلز کافی کمزور ہو جاتے ہیں اور ایسے مریض کے اندر نیورائیٹس کی بیماری بھی پائی جاتی ہے نیورائیٹس ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے نیورونز کافی حد تک سویل ہو جاتے ہیں تو ویٹامین بی ون ایسی بیماریوں سے ہمیں دور رکھتا ہے بیری بیری سنڈروم نہیں بننے دیتا اور یہ ہمارے بھوک کے مسائلز کو بھی کافی امپروو کرتا ہے اب دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں ویٹامین بی سکس کی جو اس کے اندر 50 میلی گرام تک پایا جاتا ہے 50 میلی گرام تک اس کو پیریڈاکسن بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں آر بی سیز کی پروڈکشن کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں انیمیا جیسے مسائلز کو کنٹرول کرتا ہے انیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ویٹامین بی سکس ایسی بیماری سے بھی ہمیں دور رکھتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ویٹامین بی ٹویلو کی جو اس کے اندر 50 میلی گرام میں پایا جاتا ہے اور اس کو سائنو کو بالا من بھی کہا جاتا ہے ویٹامین بی ٹویلو ہمارے جسم میں اصابی کمزوری کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں نروائن پین کے لیے بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے ویٹامین بی ٹویلو ہمارے جسم میں انیمیا جیسی کمی کو امپروو کرنے کے لیے بھی کافی مفید ثابت ہوتا ہے جی تو فرنڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں بی وی ڈاکس ٹیبلٹ کے کھانے کا طریقہ تو اس کے کھانے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانا دن کے کھانے کے آدھا گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ آدھے گلاس پانی کے ساتھ ایک ٹیبلٹ آپ اس کی لے سکتے ہیں تو اب اس کی سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر کی رکومنڈیشن کے بغیر اس کو استعمال کرتے ہیں یا آپ اس کی آور ڈوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو الرجی جیسی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اور قبض جیسی بیماری میں بھی آپ کو یہ مبتلا کر سکتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو بیوی ڈاکس کے اوپر جو یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور کسی بھی میڈیسن کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ